پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے بچی کے یہاں نہ ڈیلیوری ماں باپ کروائیں گے کیوں ماں باپ کروائیں گے بیٹی کے آپ کیوں نہیں کروائیں گے بیٹی کی ڈیلیوری اب آپ کی بہو ہے وہ آپ کی بیوی ہے ایکسپنسز آپ نے بیئر کرنے ہیں بیٹی پیدا ہو گئی اب بیٹی پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کیا دیں گے کیوں ماں باپ دیں گے کیا قصور کیا ماں باپ نے یہی کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں اپنی بیٹی بیادی شادی ہوئی تو بھی مو بار کے مانگا بچہ پیدا ہوا تب بھی مانگ رہے حج اور عمرہ کیا تب بھی مانگ رہے ارے کیا مطلب کہ موزل بھکاری بنے ہوئے ہیں کیا آپ کیوں مانگ رہے ہیں آپ بیٹی آگئی ٹھیک ہے اب شور کو مرد کو چاہیے کہ اپنا خرچہ خود اٹھائے یاد رکھو نان نفکہ مرد پر ہے عورت اگر روکری نہ بھی کرے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے باہر مرد کھاتا ہے عورت کماتی ہے ایسے کئی ملکیں میں جانتا ہوں مرد نہیں کماتے عورتیں کماتی ہیں یا اس معاشرے کی نکل کر رہے ہو یا اس معاشرے کی نکل کر رہے ہو کہ عورت کو لینے کے لیے شور کے سامنے آفیس کا منیجر آ رہا ہے آپ کی بیوی کو فرنسیٹیں بٹھا کر آفیس لے کر جا رہا ہے اور بیوی کے سامنے اور ایک آفیس کی سیکرٹری آ رہی ہے اور جناب آپ کے شور گاری کے فرنسیٹیں بٹھا کر لے کر جا رہی ہے کیا اس کلچر کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں عورت کے لئے چار دیواری ہے اگر عورت مجبوری کے تحت جوب کرنا چاہے بھی تو اس کی شرائطیں پردے کی عزت کی عفت کی حفاظت کی ساری شرطیں ہیں ان سب کو عملی جمع پہنائیں گے یہ راستے گناہوں کے بند ہو جائیں گے شادیاں سستی کر دیں گے شادیاں آسان کر دیں گے یہ شادیاں برکت والی ہو جائیں گے ایک گریب لڑکا اس کو پوچھا جاتا ہے بتاؤ کتنا خرچہ کرو گے شادی پر کیوں خرچہ کرے گا شادی پر یہ کیوں مجبور کر رہے ہو اس کو بچارہ جمعان ہو گیا ہے کیا گناہوں کا راستہ دکھا رہے ہو اس کو آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں کیا ضرورت ہے دو سو پانسو کو دعوت کرنے کی ولیمہ ہوگا دو چار پانس دوستوں کو بٹھا کر ولیمہ کر لے گا مہر جو تیہ ہوگا وہ مہر ادا کر دے گا جو ایک نورمل سا نان نفکہ ہے کھانے پینے کا اپنے گھر کے اندر رکھے گا آپ تربیت کریں آپ کی بچی کی رہے ماں باپ کے ساتھ اولاد کے اپنے شور کے ماں باپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے شور کی اطاعت کریں فرما برداری کریں اس کو بھی اسلام نے اس رشتے کو بھی بیان کیا ہے شور کے بیوی کے رشتے کو بیان کیا ہے تاکہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنا رہے اور عورت کے لئے فرمایا جس عورت کا اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کا شور اس سے راضی تھا تو وہ جنت پہ داخل ہوگی یہ اسلام بتا رہا ہے ہمارا دیز بتا رہا ہے